بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر شاکر احمد شاہد ہے میں اے آئی جی کمپلینٹ ہوں ادھر آئی جی آفیس میں اور میری ذمہ داریوں میں جو میجر ذمہ داری ہے وہ 1787 آئی جی پی کمپلینٹ سنٹر کی سپرویئن ہے آئی جی کمپلینٹ سنٹر یہ ایک ایسی انٹرون ہے آئی جی پی سی پیو کی طرف سے کہ جو لوگ جن کی کمپلینٹس جو مختلف ڈسٹرکس میں یا ریجنز میں اڈریس نہ ہوں وہ آئی جی پی کمپلینٹ سنٹر کو کال کر کے اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں اور ادھر اس کمپلینٹ کو فالو کیا جائے گا اور الٹیمیٹلی ان کو یہ انٹیمیٹ کیا جائے گا کمپلینٹ کو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ کس سٹیج پہ ہے اور وہ کیا ڈسپوز آف ہو گئی ہے یا اس میں کوئی اور ایشو ہے بسیکلی یہ سلائیڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو 1787 ہے اس کے اوپر مختلف طریقوں سے کمپلینٹ آتی ہے سب سے جو مین طریقہ ہے وہ تو ہے کال ایٹ 1787 آپ یہ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں جو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے کہ جو مختلف کمپلینٹ ہیں وہ 1787 کے اوپر کال کر کے اپنا ایشو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کون سا ایشو ہے سیکنڈ نمبر پہ بائی پوسٹ بھی کمپلینٹ جو ہیں وہ 1787 پہ بیجی جا سکتی ہیں تھرڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کے آن لائن جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے پولیس کی اس پہ جا کے اپنی جو کمپلینٹ ہے وہ درج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں پی ایم آفز اور سی ایم آفز سے بھی مختلف ڈریکٹیوز آتے ہیں جو جن میں کسی نہ کسی شخص کی کمپلینٹ ہوتی ہے کسی ایشو کے بارے میں اور وہ بائی پوسٹ آتے ہیں وہ پھر ہم اس 1787 کے سسٹم میں اپلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ آئی جی پی اوپن کورٹ جو ہے یہ ڈیلی بیسز کے اوپر آئی جی آفز میں یہ ہولڈ ہوتا ہے اس میں بھی جو لوگ ہیں وہ ڈریکٹ فیزیکلی آ کے اپنی جو ایشوز ہیں وہ بتا سکتے ہیں اور سیز جو ہیں وہ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ اپنی مختلف جو کمپلینٹس ہیں وہ بائی ڈاک یا بائی کال یا بائی ای میل وغیرہ وہ بھی اپنی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی جی پی کمپلینٹ سنٹر میں ای میل کے ذریعے بھی مختلف جو کمپلینٹس ہیں وہ بھیجی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایس ایم ایس آن 1787 یہ بھی ایک میتھڈ ہے کہ آپ 1787 پہ ایک ایس ایم ایس ایم ایس اپنی کسی بھی زبان میں اپنے چاہے رومن اردو میں یا انگلیش میں یا اردو میں لکھ کے وہ بھیج سکتے ہیں تاکہ اس کی پھر ہمارا جو 1787 کے عملہ ہے وہ اس کو ریجیسٹر کر لیتا ہے تو یہ میجر جو ہیں یہ آٹھ ہمارے چینل ہیں جن کے ذریعے مختلف کمپلینٹس جو ہیں وہ 1787 کے اوپر ریسیو ہوتی ہیں اب جو اگلی سلائٹ جس میں ہم ایکسپلین کرنے لگے ہیں کہ جب کوئی کمپلینٹ 1787 کے اوپر ریسیو ہوتی ہے تو اس کا پراسس کیا ہے کہ اس کو کیسے 1787 کے اوپر ہینڈل کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو سٹیج ہے وہ تو ہے ریجیسٹریشن آف کمپلینٹ کی کہ جو بھی کمپلینٹ ہوگی اس کو ہم اپنے 1787 کے سسٹم میں ریجیسٹر کریں گے اس کے بعد اس کو ایک ٹریکنگ نمبر دیا جاتا ہے یہ ٹریکنگ نمبر اس کمپلینٹ کی پہچان کے طور پر آگے پوری سسٹم میں چلتا ہے کہ جی اس کمپلینٹ کو کون سا ٹریکنگ نمبر الارٹ ہوا تھا جب بھی اس کے بارے میں چیک کرنا ہو کہ کیا سٹیٹس ہے وہ ریزالب کمپلینٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تو وہ اسی ٹریکنگ نمبر کے ذریعے ہی اس کے ویئر ابوٹس کو چیک کیا جائے گا جو تھرڈ سٹیج ہے کہ جب ایک اپلیکیشن کو ایک جو کمپلینٹ نے جو کہا ہے اس کے جو ایک ٹیبولیٹڈ فارم کو ایک ٹریکنگ نمبر الارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کمپلینٹ کو ہم جو متلقہ افسر ہوتا ہے اس کی طرف فاورٹ کرتے ہیں متلقہ افسر سے مراد ہے کہ وہ ایس ڈی پیو ہو سکتا ہے وہ ڈی پیو ہو سکتا ہے وہ ایس پی انویسٹگیشن ہو سکتا ہے وہ آر پیو ہو سکتا ہے وہ اس کے علاوہ ہمارے جو مختلف ریجنل آفسز ہیں مثلا آئیے بی جو انٹرنل اکاونٹو بیلٹی بیورو ہے اس کے ایس پیز کو بھی ہم فاورٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے جو سپیشل برانچ یا دوسرے جتنے آمز ہیں پنجاب پولیس کے جس میں ایس پی یو ہے سپیشل برانچ ہے سی ٹی ڈی ہے یہ جتنے ہیں ان کو بھی ہم ان کے افیرسلز کو اس چینل کے طرح ہم وہ جو اپلیکیشن ہے وہ فاورٹ کرتے ہیں جب وہ الیکٹرانیکلی اس کو فاورٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس افسر کو بھی بتا دیا جاتا ہے ایک ایس ایم ایس کے ذریعے کہ جی آپ کو فلا اپلیکیشن جو ہے وہ ون سیون ایٹ سیون سے مارک کر دی گئی ہے اس کو ایس ایم ایس وصول ہو جاتا ہے اس کے موبیل نمبر پہ جو ہمارے سسٹم میں ہر افسر کا ایڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو بھی ایس ایم ایس کیا جاتا ہے اس کے موبیل نمبر پہ ایس ایم ایس کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ فلاں آفیسر کو مارک کر دی گئی ہے اب ون سیون ایٹ سیون میں جو کمپلینٹ ریڈریسل کے ایس او پی ہے اس ایس او پی کے مطابق جب بھی کسی افیسر کو ون سیون ایٹ سیون کی کمپلینٹ مارک کی جائے گی تو وہ کمپلینٹ کے ساتھ آٹھ سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رابطہ کرے گا یہ ایک ایس او پی ہے ہمارا کہ جو بھی وہ صاحب ہیں یا کوئی خاتون ہیں جو کمپلینٹ ہے اس کے ساتھ اس نے آٹھ سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رابطہ کرنا ہے اور واپس بتانا ہے ون سیون ایٹ سیون کے اوپر کہ جی میرا اس کے ساتھ کنٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے ان کے ٹونٹی فور آور اس کے پاس ہوتے ہیں ٹونٹی فور آور کے اندر ہی اس نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے ون سیون ایٹ سیون کو کہ جی میرا کمپلینٹ کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے یہ افسر ہمیں بتائے گا اور اگلے نیکسٹ جو دو دن ہے فورٹی ایٹ آورز اس کے اندر وہ کمپلینٹ کے ساتھ میٹنگ کرے گا جو آفیسر جس کو ہم نے اپلیکیشن مارک کی تھی وہ کمپلینٹ کے ساتھ ٹونٹی فورٹی ایٹ آورز کے اندر یعنی کہ دو دن کے اندر یا اس کو آپ ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ورکنگ ڈیز کے اندر اس کے ساتھ وہ میٹنگ کرے گا اور جو وہ میٹنگ کی پرسیڈنگ ہوگی جس میں وہ کمپلینٹ ریزال ہوتی ہے یا وہ ریزال نہیں ہوتی مطلب ہے کہ اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے اس کا جو بھی فیڈ بیک ہوگا وہ آفیسر ہمیں وان سیون ایٹ سیون کے اوپر ہمیں واپس بتائے گا اب اور اسی طرح جو اس کمپلینٹ جو کی گئی تھی اس کا جو فیٹ ہے مطلب ہے کہ جو اس کا انڈ ریزالٹ نکلا ہے کہ وہ ڈسپوز آف ہوئی ہے اس کے لیے آفیسر کو مزید ٹائم چاہیے انہوں نے کوئی ٹیم بنائی ہے یا اس کے اوپر انہیں ابھی مزید ورک کرنے کی ضرورت ہے جو بھی اس کے اوپر رسپانز ہے پولیس کا پولیس رسپانز جو ہے وہ کمپلینٹ کو بھی بتایا جائے گا ایس ایم ایس کے ذریعے اب مختلف جو کمپلینٹ ہیں وہ مختلف طریقوں سے یعنی کہ جو ہمیں وصول ہوئی ان کو مختلف افیسرز کو مارک کیا گیا ان افیسرز نے ان کے اوپر کمپلینٹ کے ساتھ میٹنگ کر لی اور میٹنگ کرنے کے بعد ان کو یا تو وہ کمپلینٹ کو حل کر لیتے ہیں اور حل کر کے وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ڈسپوز آف ہو گئی ہے اگر حل نہیں کر پاتے تو وہ اس کو اوپن رکھتے ہیں اور وہ اپنا ٹائم لیمٹ مزید بڑھاتے ہیں کہ جی اس کے لیے حل کرنے کے لیے ہمیں اور مزید ٹائم چاہیے اگر انہوں نے وہ کمپلینٹ ڈسپوز آف کر دی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو گئی ہے اپنی طرف سے انہوں نے حل کر دی ہے یا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حل ہونے والی نہیں ہے جیسے ایک ایسا ایک ایشو ہے جو کہ پولیس کے پرویو میں ہی نہیں آتا جو کہ نان کاغ ہے کوئی پراپٹی لیٹڈ میٹر ہے کوئی سیول میٹر ہے جو کہ پولیس کے پرویو میں ہی نہیں ہے پولیس کی ڈومین میں ہی نہیں آتا تو اس کے بارے میں وہ افیسر ہمیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں جن کو مار کی گئی تھی کہ this is a civil میٹر یہ ایک سیول میٹر ہے یہ ہمارے پرویو میں نہیں ہے اب جو بھی ان کا فیڈ بیک آتا ہے ڈسپوزل کے بارے میں تو وہ 1787 کے اوپر تمام ڈسپوزل جو ہوتی ہے اس کا ایک آڈٹ کیا جاتا ہے اس آڈٹ میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا یہ ڈسپوزل جو ہے یہ ٹھیک ہوئی ہے کیا کمپلینر جی جو درخواست دی تھی جو اس کا ایک مدہ تھا کیا اس کو اڈریس کیا گیا ہے پراپرلی اڈریس کیا گیا ہے یا جس کے بارے میں یہ سپروائزری افیسر یہ ایس ڈی پیو یہ ڈی پیو یہ آر پیو صاحب جو بھی ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹر پولیس ریلیٹڈ نہیں ہے کیا یہ واقعہ ہی پولیس ریلیٹڈ نہیں ہے تو یہ ایک ایک آڈٹ ہوتا ہے 1787 کے اوپر اس کو ہم جنرل آڈٹ کہتے ہیں تو یہ جنرل آڈٹ میں اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کمپلینٹ جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے ڈسپوز آف ہوئی ہے واقعہ ہی تو ہم اس سے ایگری کر لیتے ہیں اور اس کمپلینٹ کو واقعہ ہی ڈسپوز آف فائندلی کر دیا جاتا ہے لیکن اگر یہ محسوس ہو کہ یہ کمپلینٹ ٹھیک طریقے سے ڈسپوز آف نہیں ہوئی یہ اس میں ابھی کوئی لیکوناز ہے کوئی اس میں مزید کام ہونے والا ہے اور یہ افیسر جس کو مارک کی گئی تھی اس نے اس کو پراپرلی ڈیل نہیں کیا تو ہم اس کو ری اوپن کر دیتے ہیں وہ ری اوپن کر کے یا تو اسی افیسر کو دوبارہ بھی بیجی جا سکتی ہے لیکن موسٹلی ہم اس کے جو نیکسٹ لیول ہوتا ہے اس کو بیج دیتے ہیں نیکسٹ لیول سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے ڈی ایس پی صاحب کو مارکی گئی تھی تو ہم اس کو نیکسٹ ایس پی لیول کے اوپر اس کو بیج دیتے ہیں یا ڈی پیو لیول کے اوپر بیج دیتے ہیں یہ بھی پاسیبل ہوتا ہے کہ اگر ڈی پیو لیول یا ایس پی لیول کے اوپر ایک کمپلینٹ جو ہے وہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہو سکی اور ہماری طرف سے ادھر کمپلینٹ سنٹر جو ہے وان سیون ایٹ سیون کا میجر پولیس کمپلینٹ سنٹر اس میں اس کو ری اوپن کیا گیا ہے تو پھر ہم اس کو آر پیو لیول کی طرف بھی بھیج سکتے ہیں تو آر پیو لیول جو نیکسٹ لیول ہے کہ وہاں اس کو دوبارہ کمپلینٹ کو سونا جائے اور اس کا وہ جواب دیا جائے تو یہ ایک سائیکل ہے جس میں ایک کمپلینٹ جو ہے وہ مختلف جو آفسز ہیں اور جو مختلف آفیسرز ہیں ان سے ہوتی ہوئی اور اس میں مختلف پراسس اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس میں ٹائم لائن ہوتی ہے اس میں سب سٹانس ہے یہ سارا ایک یعنی کے جو پراسس ہے اس پراسس کے ذریعے کمپلینٹ جو ہے وان سیون ایٹ سیون کے اوپر ہینڈل کی جاتی ہے اب یہ نیکس سلائیڈ جو ہے اس میں ایک شاٹ سا ایک ڈیجیٹل انٹرڈکشن دیا گیا ہے نمریکل فارم میں کہ یہ جو مختلف یئرز ہیں ان کے اندر کتنی کمپلینٹس وان سیون ایٹ سیون کے اوپر ہمیں ریسیو ہوئے مثلا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹوزن سیکسٹین جس میں یہ وان سیون ایٹ سیون کا جو سسٹم ہے یہ انٹریڈیوز کروایا گیا اس میں ہمیں تھرٹی تھاؤزنڈ اراؤنڈ جو کمپلینٹس تھی وہ ریسیو ہوئے اب یہ جو ٹوزن سیونٹین ہے اس میں جو ہے وہ تقریباً ہمیں فورٹی نائن تھاؤزنڈ کمپلینٹ جو ہے وہ اس سال وہ ریسیو ہوئی ہے ٹوزنڈ ایٹین میں فیفٹی سکس ٹوزنڈ کے اراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں ریسیو ہوئی ہے اور ٹوزنڈ نائنٹین میں جو ہے وہ نیرلی ایک لاکھ کی جو فگر ہے وہ وہ کراس کر گئی ہیں اب ٹوزنڈ ٹوانٹی کے اندر یہ ایک لاکھ تیرہ ہزار ہیں اور ٹوزنڈ ٹوانٹی ون میں یہ ایک لاکھ پچیس ہزار کے اراؤنڈ ہیں اور ٹوزنڈ ٹوانٹی ٹو میں یہ ایک لاکھ چونتیس ہزار کا یہ فیگر انہوں نے اٹین کیا ہے اور یہ جو 2023 ابھی چل رہا ہے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہی ہیں چونکہ جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں انہوں نے اس 1787 کے سسٹم میں بہت ساری اس میں مزید جو انٹروینشن کی جو ایفیشنسی ہے اس کو انکریز کیا ہے اور جو کمپلینٹس ہینڈلنگ ہے اس کو مزید بہت بہتر بنایا ہے تو اب یہ 1787 کے سسٹم کے اوپر کافی زیادہ کمپلینٹ آ رہی ہیں ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ 2023 کے اندر جو یہ کمپلینٹس ہیں یہ دو لاکھ کا فگر جو ہے اس کے اوپر کراس کاف جانا ہے تقریباً دو لاکھ یا سوہ دو لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہم کمپلینٹس کو ہینڈل کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسینڈنگ پرینڈ ہے جس میں یہ ایسینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ ہر کمپلینٹس جو ہیں وہ ہر سال بڑھ رہی ہیں تو یہ ایک اچھی ایک ہیلڈی ڈیویلمنٹ ہے کہ جو ایک پبلک اگر وہ ڈیسٹرک لیول کے اوپر یا ایک ریجنل لیول کے اوپر ان کے ایشیوز حل نہیں ہوتے تو وہ کامز کم اپنی ایک جو ان کا ایک ایشیو ہے اس کے حل کرنے کے لیے آئی جی پی کمپلینٹس سینٹر 1787 کے اوپر کال کر کے اپنے ایشیوز جو ہیں وہ حل کروا سکتے ہیں اور چونکہ پولیس کا بیسک کام جو ہے وہ پبلک سرویس ہے تو ہم اس میں 1787 کے ذریعے ہم اپنے میشن میں کامیاب ہو رہے ہیں جی تینکیو ویری مچ